کیونکہ آج پوری کمیونیٹی کے کافی موزز، اراکین، لانگ آلینڈ، کوئین اور دوسرے تمام نیو یارک ٹرائی سٹیٹ ایریا سے تشریف لائے ہیں تو یہ میں مناسب موقع سمجھتے ہوئے ٹائم تو تھوڑا میں دو تی منٹ لوں گا نہیں پڑھنے کی بات نہیں ہے میں علمیدی کی ایک مختصر سی رپورٹ بیش کرنے لکھوں آپ کے خطم کیونکہ تمام کمیونیٹی کے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہ ہاں جی جیسا کہ آپ کو مومنین یہ علمیدی سینٹر بروکلین نیو یارک دو ہزار دو میں خریدا گیا تھا اور اس کی خرید میں قبلہ جو ایکویٹی لائے تھے ایک تالیز آر سمت سمتھنگ جیسی سے ایک تالیز آر ست سو چھ آٹھ اور پچانویس ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کافی دوستوں نے جن میں عزر زیدی صاحب ہیں راشد زیدی ہیں خاص طور پر اور ان کے ساتھ ہم میں بھی ان کے ساتھ ملکے گیا تھا کچھ مومنین سے فنڈ لائے تھے اور ہم نے یہ اور یہاں سے ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں نظیر چٹھا صاحب انہوں نے اور دیگر کافی مومنین جن کا اس وقت میرے ذہن میں کیونکہ نام نہیں لکھیا ہوئے تو جو جو نام میرے ذہن میں آرہے ہیں میں بتا رہا ہوں تو ان سب نے تعاون کیا اور الحمدللہ ہم نے دو ہزار دو میں یہ بیلڈنگ خریدی اور بیلڈنگ جو ہی خریدی اس کے فوراں دسمبر میں دو ہزار میں ہم نے خریدی تو خریدنے کے بعد ایک جو بانی اراکین تھی ان کی اراکین تھے ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس علمیدی فانڈیشن کے چیئرمین جو ہیں وہ قبلہ ڈاکٹر صحابت سنسن رالوی صاحب تاہیات اس کے چیئرمین ہوں گے اور جو ہی یہ بیلڈنگ پے آف ہوگی یہ ٹرانسفر فانڈیشن کے نام ہو جائے گی اور دو ہزار سترہ مئی دو ہزار سترہ میں مولانا نے کاغذت بنائیس بیلڈنگ ٹرانسفر کرنے کے اور جب وہ جمع کرائے گے کاغذت تو بدقسمتی سے ہمارا پانی کا بیلڈ اتنا بڑا تھا کہ وہ بروقت ادا نہ ہو سکا تو ہم پہ علمیدی پہ لین تھی جس وقت سے وہ ٹرانسفر نہ ہو سکا لیکن ہمیں یہ دو دھائی سال لگے اس کو لین کو ریموو کراتے ہیں تو اس بل میں یہاں پہ مومنین بیٹھے ہوئے جیسے شاہد ملک صاحب ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے یہ ہر موقع پہ انہوں نے سینٹر کی خدمت کی ہے اور جو دوسرے مومنین ہیں ہم خاص اور تو مشکور ہیں جناب راشد صاحب کے کہ انہوں نے کچھ پیسے ڈالے جناب سید محسن شاہد سے کچھ پیسے لے کے آئے اور ہم نے یہ لین ریموو کرائی اللہ تعالی ان دونوں مومنین اور تینوں مومنین کو اس کا عجر اطاف فرمائے اور اس طرح جب بھی ہمیں ضرورت پڑی کبھی کمالی مشکلات آئی قبلہ سے ہم مطلب ریکویسٹ کرتے رہے خاص طور پر پی آف کرنے میں یہ ہمیں انہوں نے رکوم لاکے دی ویسے جب بھی کبھی ضرورت ہوئی تو انہوں نے سینٹر کی مدد کی اللہ تعالی ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے تو یہ انیس دسمبر یعنی پچھلے مینے لین ریموو ہو گئی اور دو جنوری کو مولانا نے دوبارہ کاغذات کیونکہ وہ ستارہ میں بنے تو اب دوبارہ بنوا کے اٹھارہ دسمبر کو تو کاغذات بنائے مینوائل انیس دسمبر کو لین ریموو ہو گئی اور قبلہ ذاتی طور پر دفتر میں گئے ٹیکس انسٹر ڈپارٹمنٹ میں اور ان کو کاغذہ دیئے انہوں نے کاغذہ چیک کیے انہوں نے ان کو کریک پایا اور انہوں نے فیس لے کر رسی دے دی اب جو ڈیڈ ہے وہ انشاءاللہ ہمارا جو وکیل ہے اس کے پتے پائے گی وہ ہمیں دے دے گا تو یہ تھا کہ بلڈنگ ٹرانسفر ہو رہے گا اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ اس دوران جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو کافی گروپس پہ نیگٹیو منشفی پروپاگرنڈا بھی ہوا جس سے مولانا کو خاص طور پہ حدف تنقید بنایا گیا اور اس کے لئے ہم المہدی ادارہ جو ہے خاص طور پہ اور مومنین جو ہیں وہ ان سے معذرت خوایا کہ ان کو تکلیف ہوئی الحمدللہ اب جبکہ بلڈنگ ٹرانسفر ہو چکی ہے کہ امید کرتے ہیں اور الحمدللہ ہو بھی گیا ہے کافی فرق پڑ گیا ہے اب کوئی ایسی میں نے نہیں دیکھا تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں کوئی ایسی نیگٹیو منفی پروپاگرنڈا نہیں ہوگا اللہ تعالی انشاءاللہ عزیز اور اب ہم نے یہ اس کو مزید آگے لے کے چلنا ہے اس کے لئے آپ مومنین کا تعاونج ہے وہ ہمیں بہر طور درکار رہے گا ہم اس کو اب مزید آگے بڑھانے کے لئے جنوری میں انشاءاللہ میٹنگ کر رہے ہیں جو ہمارا بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں اس کے آئندہ کے لئے بھی اس کو فعال مزید کرنے کے لئے نوجوانوں کو انشاءاللہ اندر لائیں گے تاکہ جیسے اب ہم سب جوان تھے کبلہ بھی جوان تھے ہم بھی جوان تھے جو مومنین جو تھے ہم نے بیس سال الحمدللہ سنٹر کی مولانا کے ساتھ مل کے خدمت کی ہے اور مولانا جیسے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مولانا مجسر آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون فرمایا دین پڑھایا سکھایا یہاں برکلے میں اور وہ لوگ جو دوسری مساجر میں جاتے تھے آج ہمارے پاس سنٹر آئے اسی طرح الحمدللہ یہ بھی خوش قسمت ہے ان کو بہترین ٹیم ملے بہت مخلص جنہوں نے جیسے انہوں نے جوانی دی ٹیم نے بھی اپنی جوانی دی تو الحمدللہ آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ آج ہمارا سنٹر پی آف ہے اور فاؤنڈیشن کے نام بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم جنریو میں میٹنگ کر کے باقی جو اس کا بورڈ ہے اس کا بھی ان کو فعال کریں گے سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ تو دعا فرمایا اللہ تعالی ہم کو اس معاملے میں کام یا وہ کامران ہتا ہے فرمایا اور یہ مجھے میں نے اس لیے یہ موقع تھا میں نے کہا چلے سب مومنین آئے ہوئے ہیں تو تاکہ یہ جو شک و شبہ تھا غلط فہمی وہ دور ہو جائے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمیونٹی کے بزرگ محترم بہت ہر دل عزیز لیڈر جناب شوق جعفی صاحب موجود ہے یہاں پہ وہ پانچ منٹ کے لیے موسیقی موسیقی